شری نگر میں لڑکیوں کی پرگاش بین کو بند کروانے والے مولوی مفتی بشیر الدین کا دہرہ شہرہ بینکاب ہو گیا ہے مفتی بشیر الدین شری نگر نے ایک شکاری پر سنگیت کی محفل کا مزہ لیتے ہوئے نظر آئے اتنا ہی نہیں جب ان سے دہرہ پیمانی پر سواد پوچھا گیا تو مولوی صاحب دھمکی پر اتر آئے شری نگر کی ڈل جھیل پر سنگیت کی محفل سچی ہے سنا آپ نے محفل کیا خوب رنگ جمع رہی ہے یہ اس میں شامل لوگ بھی قبول کر رہے ہیں اب ذرا اسی محفل میں موجود ایک شہرے پر گوھر کیجئے یہ ہیں مفتی بشیر الدین وہی بشیر الدین صاحب جنہیں لڑکیوں پرگاش بینٹ پر ایسا اعتراض ہوا تھا کہ انہوں نے اسے بند کرنے کا فتوہ جاری کر دیا تھا گھاٹی میں ان کی توٹی بولتی ہے لہٰذا پرگاش بینٹ کی لڑکیوں نے ہتھیار ڈال دیئے اور بینٹ بند ہو گیا مگر ان کے سنگیت کا گلہ گھوٹنے والے مولوی صاحب اب خود سنگیت کا کس قدر مزا لے رہے ہیں یہ آپ ان تصویروں میں صاف دیکھ سکتے ہیں سنگیت کی اس محفل کے بعد جب لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ مولوی صاحب کا یہ کیسا انصاف ہے تو میڈیا نے ذمہ داری نبھاتے ہوئے یہ سوال مولوی صاحب کے سامنے رکھ دیا مگر جو جواب ملا وہ آپ خود سنیے یہ کہاں میوزک تھا یہ میوزک ہے ہی نہیں ایک سیمینار ہے اس کیسے ان کے سیمینار دن میں ہزار دفعہ نقل کی جا رہے ہیں سیمینار بنانا کوئی گناہ نہیں سیمینار میں جانا کوئی گناہ نہیں وہ ان کا دماغ خراب ہو چکا ہے جو آئیسی باتیں لکھتے ہیں سناپ میں مولوی صاحب کے لیے یہ سنگیت نہیں ہے وہ محفل جس میں شامل لوگ مزے لے کر کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا جم رہا ہے مولوی صاحب اسے سنگیت نہیں مانتے یہی نہیں مولوی صاحب اسے سیمینار کہہ رہے ہیں بہت خود جب اپنی باری آئی تو سنگیت سنگیت نہ رہا اور سنگیت کی محفل سیمینار بن گئی خیر اب سنیے مولوی صاحب کی دھمکی جو زینہ زوری سے کم نہیں تھی جو ایسے شوش پھیلاتے ہیں انہوں کو میں تنبی کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی باتوں سے بات آ جاؤ کہاں کوئی ڈسٹرپس مت پینا کرو اور ہم اپنی سٹیٹ پر قائم ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہم کہیں گے بس آپ لڑکوں کو بچوں کو ہم نچوائیں گے یا ان سے گانا گانوائیں گانا گانے کی اجازت دیں گے ایسی بات نہیں ہے اور یہاں ایسا ہوا ہی نہیں مولوی صاحب کی یہ سفائی کسی کے گلے نہیں اتر رہی کیونکہ ان تصویروں اور ان کے بیانوں سے سب کچھ ساف ہو گیا ہے سحیل بخاری شریع نگر انڈیا نیو